capital smart city میں new plots لانچ ہونے کے بعد members کا جو سوال سننے کو ملتا ہے وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے plot پر construction کب start کر سکتے ہیں اور ایدر ہمارے پاس یہ option ہے کہ ہم 30% pay کرنے کے بعد اپنے plot پر construction start کر سکیں یا اگر construction کرنا چاہتے ہیں تو سب سے preferable block جو یہ district ہے وہ کون سا district ہے جس کے اندر ہم construction پہلے start کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ہم بعد میں start کر سکتے ہیں تو اس وڈی میں میں دوہاں پوائنٹس کو dises کروں گا سب سے پہلے اگر آپ new inventory میں جو سایٹی نے plot launch کی ہیں جو سایٹی کی reserve inventory تھی وہاں پہ plot buy کرتے ہیں تو سایٹی آپ کو 30% payment کے بعد proper plot کی allocation provide کرے گی یعنی کہ آپ کو ایک plot آپ کے نام پہ allocate ہوگا جو plot developed ہوگا possessionable ہوگا اس plot میں تمام charges شامل ہوں گے آپ کی cost of land آپ کے development charges سب کچھ شامل ہوگا صرف جو آپ کے category charges ہیں جیسے corner ہے, park face ہے, main road ہے وہ بعد میں extra pay کرنے ہوں گے یعنی کہ after two years اور اس کے علاوہ جو آپ کے extra land کے charges ہیں وہ بعد میں payable ہوتی ہیں باقی تمام charges آپ کو جو ہیں وہ سایٹی کے اسی deal میں شامل ہیں for example آپ کنال کا plot buy کرتے ہیں 34,00,000,000 روپے کا تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں cost of land development charges سب کچھ شامل ہیں اب جی کس block میں construction start کر سکتے ہیں کتنے percent کا start کر سکتے ہیں officially 30% پر plot کی allocation لینے کے بعد آپ construction کے لیے apply کر سکتے ہیں possession کے لیے apply کر سکتے ہیں اور possession کے لیے society آپ کو encourage کرتی ہے یہی reason ہے کہ society کی طرف سے ایک announcement ہوئی تھی کہ جو بھی individual جس بھی block میں اپنے plot پر construction کرتے ہیں جو پہلے کچھ لوگ ہوں گے members ہوں گے 10 members تھے I guess اگر وہ construction کرتے ہیں کسی بھی sector کے اندر ایک block کے اندر different sectors ہیں جیسے overseas east block ہے اس میں A سے لے کے K تک different sectors ہیں کسی بھی sector میں آپ construction کرتے ہیں تو initially جو 10 گھر ہوں گے ہر block کے وہاں پر members کو 50% development charges کا waiver ملے گا in this case development charges چامل ہیں تو آپ construction اگر کرتے ہیں تو ضائع سے بات ہے society آپ کو cash کی form میں آپ کو payback کرے گی اور آپ کو یہ انعام کی طور پر دیا جائے گا let's say development charges چالیس لاکھ کنالہ گھر بناتے ہیں تو شاید آپ کو بیس لاکھ اور society وہ کرے واپس کرے otherwise society کی طرح different options دیے جاتے ہیں جن سے آپ facilitate ہو سکتے ہیں اور اپنے اس plot پر construction کرنے کے لیے آپ کو encouragement ملتی ہے for example society آپ کو village construction کرتے ہیں site پر تو Dubai based company ہے جس کے آپ کو designs تین designs share کیا جاتے ہیں contemporary style کے design ہے mediterion style کے design ہے اور اس کے علاوہ آپ کے georgian style کے designs ہیں جو آپ کو free of cost provide کیا جاتے ہیں اس کے اپنے structural drawing بس بنوانی ہوتی ہے جو چند ہزار روپے میں بن جاتی ہے اور آپ اس plot پر construction کرنے کے بعد آپ ایک اچھے architect سے بنوائیں جسے Dubai based یہ کمپنی ہیں آپ انٹرنیشنل فرم سے بنوائیں تو آپ کو at least 15-20 لاکھ design کا لگتا ہے جو society آپ کو free of cost provide کرتی ہے past میں history میں کسی اور society نے اتنا بڑا کسی member کو facilitation نہیں provide کی ہوگی جتنا ابھی capital smartity provide کر رہے ہیں کہ آپ کو free of cost جو آپ provide کیا جا رہے ہیں جس پہ آپ construction کر سکتے ہیں secondly اگر construction کرتے ہیں اور انیشنل members میں بنتے ہیں definitely جو society کی policy ہے آپ کو development charges والی اس میں بھی ایک ریویٹ ملتے ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ اگر آپ کے بچے جاتے ہیں سکول میں وہاں facilitated ہوگا ہر لحاظ society آپ کو accommodate کرے گی اب sequence وائز بات کرتی ہیں کس بلوگ میں پہلے construction کی جاستے ہیں کس میں second پہ کس میں third پہ اور کس میں fourth پہ سب سے پہلے تین بلوگ میں یہ inventory موجود ہے آپ کی overseas east میں آپ کی overseas prime 1 میں اور overseas central میں اب جتنے بھی members construction کے لئے ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا plots کے لئے رابطہ کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہاں پہ construction سب سے زیادہ ہوئی ہے تو اس وقت overseas east block میں around 900 کے آس پاس villas ہیں جو سائٹ پہ بن چکی ہیں وہاں پہ سکول بھی موجود ہے وہاں پہ پارکس بھی موجود ہیں وہاں پہ مسجد بھی موجود ہے وہاں پہ پلازے بھی بن رہے ہیں جو finishing stage میں آ چکی ہیں یعنی کہ تقریبا آپ کہلیں کہ دس منہ لگا ایک پلازہ ہے lake view commercial اور اس lake view commercial میں آپ دیکھیں تو آپ تقریبا basement ground اور first lord کی shops ہیں مکمل ready ملتی ہیں جو society جو business کرنا چاہتے ہیں ان کو rent out کرے گی اور ان کا شروعہ رنٹ ہوگا اس کا waiver بھی ملے گا ان کو رنٹ بھی ان سے نہیں لیں گے تو first priority پہ construction مجھ سے پوچھا east second priority مجھ سے پوچھا جائے تو definitely i would prefer overseas prime one کیونکہ وہاں پہ central comparison میں آپ development بھی زیادہ نظر آتی ہے آپ ویلاز بنتے بھی نظر آتی ہیں آپ مکمل infrastructure site پہ ملتا ہے even تو اپنا ceo کا office ہے سیکٹر f میں بن alignment بیرا ہوئی ہے جس طرح آپ east کا infrastructure ملتا اس طرح آپ central infrastructure نہیں ملتا تو third priority میرے central آئے گا تو یہ overall in general members کے لئے تھا کہ construction کے point of purchase کرتے ہیں تو priority پہ آپ پہ پہ purchase کریں تو آپ شیئر اور چینل کو سبسرائب کرنا مد بولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیزر کے لئے خدا حافظ